دول میرے زرزنہیں اٹھے کے برکی میں آمدال میرے پڑھ گئی اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں سالے بولونا اب تو بس ایک ہی دن ہے میرے مانا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے میرے مانا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جیبے کے مدینہ دیکھوں میرے مانا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے تاکہ آنکھوں کا بھی یہ سال اٹھانا نہ پڑے تاکہ آنکھوں کا بھی یہ سال میرے اٹھانا نہ پڑے قلب خود آنکھیں نہ بن جائے میں اتنا دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مانا اب تو بس ایک ہی دن ہے اور چانیاں دیکھوں کہ دیوار اپنی پہ دور دگا ہوں سبحان اللہ اب تو بس ایک ہی دین میں رکھیں کہ ہنکھوں سے نامینہ کیا دیکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں لیکن عقیرت کیسی ہے فرماک 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 سالیاں دیکھوں کہ دیوار اور دروپاں میں حرام اپنی پہ دور دگا ہوں سہ میں کیا کیا دیکھوں میرے مانا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں سار بولو بولو اب تو بس ایک ہی دن ہے اور میں کہاں ہوں یہ سمجھ دوں تو اٹھاؤں نظریں دن ذرا سنبھ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دن ہے اس کا مفتا چاہ جی نے نیمت کے دور پر کہتا ہوں کہ اس کا مصدار ہمیں دیکھوں اس کا دوسرا مصدار الحمدللہ وہ میرے حق میں مبول ہوا اور ایک بارت ہی دو مطبہ میں ساتھ ایک بارت ہی فرماتے ہیں کاش اکمال یو ہی او میری بسر ہو میری صبح مرکے میں وہ اور شام کو تیبا دیکھو میرے مالا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو در نبی پر یہ عمر پیتے وہ ہم بے لطف قوام ایسا در نبی پر یہ عمر پیتے وہ ہم بے لطف قوام ایسا مدینے والے کہ مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہ مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا جاتن نبی پر جو غمزتوں کو کلی رگانے ہم پروں کو دامن میں جو چھپا لے میرے آقا کی غم فاری اور یتیمے کے اوپر ہاتھ رکھنے والا جو جو آگیا شاہ جی آپ کی نظر کر رہا خاص ایک بہت بڑا وائٹ نن مسلم آدمی تھا اس کا نام میں بھول رہا ہوں اس نے کتاب لکھی دی ہنڈرٹ دی ہنڈرٹ کے نام سے کتاب لکھی اور اس نے اس کتاب کے اندر لکھا کہ میں نے ہنڈرٹ لسٹڈ پرسنیلٹیز کو ان کی کیٹیگری وائز اپنے حساب سے ایک سے دیکھر سو نمبر دیئے اور اس نے کہا کہ میں نے ہر پرسنیلٹی کے سب ذاتچیوں سے اس کو مطلب اس کے ہر ذاویے سے اس کو دیکھ کر ان کی پرسنیلٹی کے جو اچھے ماملات تھے وہ دیکھ کر میں نے ان پرسنیلٹی کو رینک دیا ہے اور کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے ایک نن مسلم ہوں لیکن محمد عربی کو سب سے پہلا نمبر دیتا ہوں اور اس نے اس کے بعد اس کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اجا کیا ہے تو فرماتا ہے ایک بار سا بات میں پڑھ رہا تھا مسلمانوں کی کتاب میں کہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے جس جس کو جو جو رینک دیا ہے اس کی اپنی پرسنیلٹی کو میں نے خود جانچا ہے as a person like myself اور پھر میں نے اس کو رینک دیا ہے تو فرماتا ہے وہ کہتا ہے اپنی گھر کے اندر کہ ایک مطبع سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ خبر یہ آئی کہ بچہ جو ہے ان کا چونکہ مغرب کا وطورہ تا غالباً یا غروب آفتاب کا وقت تھا تو بچے گراؤن میں کھیل رہے تھے تو کہا کہ یہ مطبع وہ گھر سے یہ میسج آیا کہ جا کے اپنے بچے کو لے آؤ یہ جا کے اپنے بچے کو گھر لے جاؤں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جب اثر کی نماز پڑھ کے چلنے لگے تو اس میدان کے پاس رکھ دیں اور جیسے ہی رکھیں اور اپنے بچے کا آواز دینے لگے فربان جائے میرے آقا کی سبحان اللہ کیا بات ہے جیسے ہی آواز دینے لگے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا کہ رکھ جاؤ اب جب رکھ گئے تو پریشان ہوئے کہ میرا بچہ کھیل رہا میں آواز نہیں دے رہا سرکار نے رکھ دیا لیکن وہ عزت اور تعظیم و مقام مصطفح یہ تھا سامنے بولتے نہیں اسے یا اچھتر کیوابی بولتے ہیں یہ کوئی عقیدہ صاحب یہ تھا آواز بھی نہیں نکالی آگے چلے گئے تو پوچھا میرا بچہ اس وقت کھیل رہا تھا میں نے آیا خلاف معمول عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ میں اپنے بچے کو بلانے کیا آپ نے کہا کہ حریمت بلا ہو کیا وجہ تھی میرے آقا دو عالم کے سرکار دو عالم کے مختار فرماتے ہیں اے صحابی رسول جو تھے اس وقت سے کہا کہ فنا بن فنا جس میدان میں تیرا بچہ کھیل رہا تھا آج اس میدان میں یتیم بچہ بھی تھا اگر آج کو اپنے بچے کو آواز دیتا تو اس یتیم بچے کے دل میں خیال آتا کہ آج میرا باپ ہوتا تو وہ بھی مجھے آواز دے کر بلا تھا تو جس اگریم آقا کو اتنا خیال ہو یتیموں کا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا تو خالص صاحب فرماتے ہیں جو غم زدوں کو گلے نکالے ہم پروں کو نامے میں جو چھپالے ہے دوسرا کال اس جام میں سیوائے خیر آنا میں سادر نبی پر بلال تجھے پر نسان جاؤ میں تجھے پر نسان چاؤ کہ خود نبیہ تجھے خرینا نصیب ہو تو نصیب ایسا گنا پوتو گنا پیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا گنا پوتو نماز اکسامی جب پڑھائی یا رسول اللہ نماز اکسامی جب پڑھائی می کنی 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 امام احسان پہلے نبی پہلے سبحان اللہ یہ حقیقت ہے میں اس کی جواہی دیتا ہوں جو خالصہ نے کہا وہ ہمارے اوپر پورا صادر آتا ہے فرما دے گئے کہ مجھے کو دیکھو وہ پیتا نبی نبی نواز پہ چاہ رہے ہیں پیون مجھے کو دیکھو وہ پیتا نبی نواز پہ چاہ رہے ہیں پیون نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا نہ کوئی میرا ہے کام ایسا نہ کوئی میرا عمل ہے ایسا نہ کوئی میرا ہے کام ایسا نبی پہلے اور لبوں پہ نا پی نبی جب آیا گریز باہات سوکو پایا جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ہے مجھے پیون جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ہے ایسا جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ہے ایسا جو ڈال دیتا ہے اندائی مجھے زنگیوں کو پکنے ہوئی اور قلم تو ٹوٹ گئے پر تیرے آساک کا ایک باگ بھی پُرانا ہوا سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغِ خنیر کا گلے زباں کہوں تجھے اللہ لے تیرے جسمِ منور کی تابشے اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے لیکن روزا نے ختمِ سخنز بھی کر دیا خالق کا پندہ خلق کا یا صاحب الجمال و یا سید البشر بی وجہی کلمنیر لقد تبیر القبر لا یمکن سناو کم آتان حق بھو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سید خارسان نے کہا ہے جتنے عقلوں خیر دل کی دعوے سب ان کی گردے سفر میں گم ہے کوئی بھی اب تک سامجھ نہ پایا ہے مصطفی کا بابا میں سا کوئی بھی اب تک سامجھ نہ پایا ہے مصطفی کا بقا میں سا آئیے دعایے 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 کلام یاد آئے آمید دعوت اسلامی حضرت قبلہ مولانا محمد یا سمار قاضی صاحب پر اکھا بہت قرآنہ کلام ہے لیکن بہت ہی خوبصورت کلام ہے ملکر اس دعایے کلام میں شامل ہو جائیں کہ سرکار ہم پہ کرم کر دیں لیسٹر والوں نے اتنی محفلے سجائیں ہیں اتنی محفلے سجائیں ہیں ویسے ہی کرم ہے لیکن اس کلام کے بالا اکرام یہ ہو جائے کہ اسی سال ساروں کو حاضری مدینہ نصیب ہو جائے حرمات تصور مدینہ کی گئی ہو پیرا ایمان ہے کہ سب پڑھیں گے تو اس سے بڑی آواز آئی گا سب پڑھیں گے تو درو دیوار بھی گواہ ہو جائے ملکہ آقا کو خوش کرو آج سیدوں کی گھر میں محفل آج پھر سید کی گھر میں محفل سیدوں کی گواہ بنانا ہے انشاءاللہ کرم بالا اکرم ہو جائے ملکہ ہو مربات تصور مدینہ کی گلی ہو مربات تصور مدینہ کی گلی ہو سب پھر سیدوں کی گر میں مہفل تصور مدینہ کی گلی ہو مربات تصور مدینہ کی گلی ہو مربات تصور مدینہ کی گلی ہو موت یوں آئے بولو بولو اے کاشم دینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح حو چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح حو چلی ہو جس وقت نقید میری قبر میں آئے قبر میں سرکار آئے تو میں قدقوں میں گھروں جر پرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں قرشتوں کیوں اٹھوں مرکے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے باشدے جس وقت نقید میری قبر میں آئے اے اس بار مرے لب پہ سجینا تے نبی ہو نبی ہو اس بار مرے لب پہ سجینا جنب میں مرکے پہ سجینا اے مرکے پہ سجینا مرکے پہ سجینا مدینہ اے کاش میں بن جاؤ مدینے اے کاش میں بن جاؤ مدینے کاموسا پھر پھر رو تی ہوئی تی باک بارا تی چلی ہو پھر رو تی ہوئی تی باک بارا تی چلی ہو آقا آقا کا گدا ہوں اے جہر نور تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہر نور تو بھی سن لے تو چلا سکتی نہیں سن لے اے جہر نور ہم کو اے جہر نور تو بھی سن لے آقا کا گدا ہوں اے جہر نور تو بھی سن لے آقا آقا کا گدا ہوں اے جہر نور تو بھی سن لے آقا اے جہر نور اے جہر نور اے جہر نور بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعا کیا ہے سڑتا پیارے کی حیاتہ نہ لے مجھ سے ہی سا بخشتے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بے کسی ہو جو مجھے پرسش آمان کے وقت کیا کیا ہوں دوست دوست وقت سمنہ کیا ہے کاش پر یاد میری سنکے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی 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 کیا شور ہے واہ واہ کیا ہے کون آخر زدار ہے کس میں بلا ٹوٹی ہے اس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کسے کہتا ہے کہ اللہ خبر لیجی ملی کیوں بے پیتا تو یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطریں اقدس پہ ملال پہ کسی کیسے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائی کریں ماروز آقا ایک مجرم ہے اسے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے سامنا قہر کا میں اور دفتریاں مانے پیش جر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے خریان کیا شاہِ رسل بندہ بے کسر شما رحم میں وقفہ کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری پہر ہے جوش میں آر اور یوں ملائی کو ہوئے اشاد تھیرنا کیا ہے اس کو تو ملائی یا خات کیا چاہتے ہو وقفی تو آکے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے لوگوں آیا میرا حمی لوگوں آیا میرا حمی لوگوں آیا میرا حمی لوگوں آیا میرا غم خارق مار آگئی جان تل پہ جان میں آگا کیا ہے پھر مجھے دابن اقدس میں چھپانے سے ہوئے اور فرمائے ہتھو اس میں تقاضہ کیا ہے بندہ آزاد شما ہے یہ ہمارے دل کا ارے کیسا نے تیگو حصہ اس میں تمہارا کیا ہے آقا آقا قدا ہوں اے جہرنا تو بھی سن لے آقا آقا قدا ہوں اے جہرنا تو بھی سن لے وہ کیسے جلے جو کہ غلا میں بدرنی ہو آقا قدا ہوں آپ کو پھولتا ہو اے جیسے بھولتا ہوں سر حشر اسے کاش انتاہ رہاہ آپ کو پھولتا ہے سر حشر اسے کاش دستے شایبت آسے ہی چھتی بھی ہر بات تصور مدینے کی زلیر پیرانے پیرلج پال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لاد میرا پیرانے پیرلج پال میرا پیرانے پیرلج پال میرا نور نبی مصطفیٰ کے لاد میرا خاکے قدم کا میں سربا بنا ہوں خاکے قدم کا میں سربا بنا ہوں را را بے تمری میں پلکے بیچھا ہوں محبوبی رتز جلال میرا محبوبی رتز جلال میرا 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 حادری صحابت کے چرچے پڑے ہیں محبوبی رتز جلال میرا محبوبی رتز جلال میرا کرتے گے سب کو مانا ہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بلیوں نے قطبوں میں گردن جھکا لی سارا پی گر تو پی گر مصطفی سارا پی گر تو پی گر مصطفی نہ ہے تیرا سانی نہ مثال پیرا سارا ہے تیرا سانی نہ مثال پیرا پیرا میرے میرا میرے میرا میرے میرا بڑیا کی بڑیا کی کشت بڑیا کی حسرت کو تو نے نیتایا پچڑے پی سر سے اسے پھر ملایا بڑیا کی حسرت کشت بڑیا کی کشت بڑیا کی کشت بڑیا کی